کلگام ڈسٹک میں چھیک ہوں کا آتنگباد جن کو نٹرائز کیا ان کو مارڈا لگیا بدقسمتی سے کل کٹوہ جو ایٹیک ہوا ہے جس میں ہمارے پانچ ویر جوانوں نے شہدت دی ہے جو نے اپنی دیش کے آن بان شان دیش کی بٹی اور دیش کی ترنگے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے بہت دکھ ہے اس سے دکھت واقع ہے جتنی بھی اس دکھ واقعی کی مذبت کی جائے کام ہے لیکن اب مذبت سے آگے چل کر اور کچھ ہمیں سوچنا چاہیے دیکھیں دہشت گردوں اور پاکستان نے اپنی سٹیریجی چینٹ کی ہے کشمیر میں جتنا پریشر دہشت گردی اور دہشت گردوں پہ ہے اور یہاں لگ بگ لگ دہشت گرد ساری یہاں تو ختم ہو چکے ہیں یہاں کوئی اگر بچا تھا وہ یہاں سے بھاگ کے جمہوریجن میں انہوں نے اب وہاں نیا اپنا جو بیس بنانے کی کوشش کی یہاں لگ بات ہے کہ جمہوریجن کے لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے اور وہاں ان کی بیس بنانا امپاسیبل ہے اب ہٹنڈ رن والی پالسی اپنا کے مارو اور باگ جاؤ کی پالسی پہ انہوں نے جمہوریجن میں کام کرنا شروع کیا چاہے وہ راجوری ہو چاہے کل جو کٹھوہ واقع ہوا ہو ہم اس بات پہ یقین ہیں اور مانتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی پورسز آرمی یا پلیس ہے ان دہشت گردوں کو جن دہشت گردوں نے کل کائرانہ حرکت کی جنہوں نے کل یہ جڑرت کی ہے ان کو زمین بوس کرے گی ہم اس چیز کو مانتے ہیں لیکن اب گورنمنٹ کو بھی اور سیکیورٹی پورسز اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو بھی کچھ آگے کی سوچنا ہوگا اب بھارت بہت بڑی طاقت بن گئی ہے اور ساپٹ اسٹیٹ کی ایمیج بھی اب بھارت کے پاس اب انہوں نے اس کو بھی اب ختم کر دیا کیونکہ دو دو اٹیک پاکستان کے اندر گس کے بھارت نے مارا ہے اب دہشت گرد آ کے ہماری جوانوں کو شہید کرے اور اس کے بعد ہم دہشت گردوں کو مارے اس پالسی پہ نظر سانے کرنے کی ضرورت ہے پرو ایکٹیو ہو کے دہشت گردوں کو ڈونڈ ڈونڈ کے ان کو ختم کرنا یہ اب ہماری پالسی ہونی چاہیے اور جو کل کٹھوا والا اپسوڈ ہوا ہے جو کٹھوا واقع ہے اس میں کہیں نہ کہیں سیکیورٹی ایجنسیز خاص کر جو انٹلیجن ایجنسیز ہیں ان کی کوتہ ہی اس میں صاف دکھ رہی ہے اگر یہی انٹلیجن ایجنسیز دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک مہینے پہلے انٹلیجنسیز نے یہاں لائن کریس کر کے دو گروپ اندر آئے تو ایک گروپ کو تو پہلے ختم کر دیا لیکن دوسرے گروپ کا اتنی دیر تک ویٹ کرنا نہیں چاہیے تھا